سوامی سمیدہ ننس رستی جی بی جے پی کے ساتھ ہمارے ساتھ میں ہے صدر جس طریقے سے عبدالباری صدقی ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ دیش مسلمانوں کے لئے رہنے لائق نہیں یا اپنے بچوں سے کہہ دیا ہے ویدیشوں کی ناگرکتہ لے لو اس پرکار کی مان سکتا ہے ایک جمعہ دار حد پر رہنے والے رکھتے خود ہی اس بات کو کہہ رہے ہیں یہ دیش یہاں رہنے لائق نہیں ہے پھوری دنیا کے مسلمان یہ مانتے ہیں کہ بھارت سے اچھا دیش نہیں ہے پاکستان کے لوگ ہوں چاہے سعودی کے لوگ ہوں سب لوگ اس بات کو سوکار کرتے ہیں کہ بھارت جیسا دیش نہیں ہے بھارت میں جتنا مان سکتار سب ہی مدپنسوں کو ملتا ہے لیکن اگر ان کی مان سکتہ یہ ہے تو ان کو بہت جلدی کرنی چاہیے کیا کرنی چاہیے نہیں ان کو کہتے ہیں بچوں کو کہہ دیا ہے میں کہتا ہوں خود بھی بھارت کی سنسد میں کیوں بیٹھتے رہا نہیں وہ سنسد نہیں ہے لیکن آڈیڈی کے دیش کے پرتی بھاونا رہے ہیں آڈیڈی کے دیش کے دیش کے درودھ میں بات کرنا یہ راشٹریت کی بات نہیں ہے اور یہ سمھیدانی ملیوں کے وپریت ہے ایسے لوگوں کو میں تو خود ہی کہوں گا کہ اگر ایسی بہونے تو ان کو خود ہی دیش میں رہنے کا آدھیکار نہیں ہے تو کیوں اس طریقے کا بیان دے رہا ہے؟ کیوں اس طریقے کا ماحول بنانے کی کوشش ہے؟ یہ لوگ کھن ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کہیں دوسری جگہ سے ان کو مارک درشت کیا جاتا ہو سوئم اس پرکار کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کھن ہوتے ہیں ان کو دیشت کا دیان رکھتے ہوئے کبھی اس پرکار کی بات نہیں کرنے سے انہیں کہوں گا بھارت جیسا کوئی طرح دیش بھارت جیسا اچھا دیش دنیا میں نہیں ہے پورے سنسار کے مسلمان اس بات کو سوئے کار کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے لئے بھارت جیسا دیش ہے اس کے باوجود بھی اگر اس پرکار کی باونہ ہے تو ان کو خود نرنے لینا چاہیے تو ان کو خود نرنے لینا چاہیے اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کر صرف راجیتی چمکا رہے ہیں اور وہ بھی ایسے لوگ جو کہ خود جو ہے ویدھائک ہیں ویدھائک اچھوئے منتی رہ چکے ہیں اور اگر ایسے لوگوں کا ہی سمیدھان پر بھروسہ نہیں ہے دیش کے بھروسہ نہیں ہے تو پھر ان کو خود پیصلہ لینا چاہیے کہ ان کو کیا کرنا ہے اگر اپنے بچوں کو سلحہ دے رہے ہیں تو پھر خود بھی اس پر عمل کریں یہ کہنا ہے سیکھر سے بیجی پی سانسرکہ آنکر کپتائی بیپنیوز ڈلی موسیقی